السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی آج ہم بنا رہے ہیں سنگپورین رائس جو کہ ایک کمپلیٹ پروپر میل ہے اور اس کے ہر بائٹ میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹیکسٹرز اور فلیورز ملیں گے تو بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں اور بنانے میں بھی اس کو بہت مزہ آتا ہے سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو بنایں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے ہم رائس کو بائل کر لیتے ہیں تو میں نے دو چمر سمن شامل کر دیا ہے پانی کے اندر نمک اور تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا ہے پانی میں بائل آ جائے گا تو ہم اس میں رائس آئل کر دیں گے ہف کی جی میں نے رائس لیا ہے آپ سیلہ چاول بھی یوز کر سکتے ہیں پانی جب تک ہمارے چاول بن رہے ہیں اب تک ہم اپنی نوڈلز کو بھی بائل کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے پانی کے اندر شامل کر دیا ہے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا آئل وائل آجائے کا پانی کہندہ ہے تو ہم یہاں پر اپنے نوڈلز بھی آئٹ کر دیں گے نوڈلز بھی ہمارے اچھی سے پک رہے ہیں اور چاول بھی پک رہے ہیں ساتھ ساتھ چاول پک جائیں گے تو اس کا پانی ہم پھیک دیں گے اور چاولوں کو رکھ لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نوڈلز کے ساتھ بھی ایک دفعہ اٹھنڈے پانی سے نکال لیں گے اور پھر اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اب میں شاہر لے لیتی ہوں ایک کڑھائی کے اندر دیر سے دو کپ میں نے لیا ہے آئل اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا میں نے لہسن لیا تھا میں نے ایک جوا لہسن لیا تھا اور اس کو بلکل باریک سا میں نے چاپ کر لیا تھا اور میں نے دیار چار سے پانچ ہری مرچے لیتی موٹی واری اس کو میں نے باریک سلائس کر لیا تھا اب ان دولوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے فرائے کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے گارلی کو فرائے کر کے نکال لیا اور جو ہمارا ایکسس آئل ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا کم کر لیں گے اب مجھے کڑھائی میں دو سے تین چمچ جو ہے وہ پانی سے بھی صرف آئل چاہیے اب میں نے یہاں پر یہ آئل بچا لیا تھا اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی دو کپ چکن میں نے دو کپ چکن لی ہے بونلس اس کو کیوب میں کٹ کر لیا تھا اب اپنے چکن کو ہم فرائے کریں گے ہم نے چکن کی مزیدار سی ساؤز بنانی ہے اب یہاں پر جب چکن کا کلر چینج جائے گا تو پھنوٹ انچوں نے شامل کر دوں گی ایک کھانے کے چمچ میں نے شامل کر دیا اس گرم dzیت گ Russian کا پیسٹ اس کو میں اچھا سا کر رہی ہوں چکن فرائے ہو جائے گی تو ہمیں شامل کر دوں گی دو سٹ اپنے سفیز سرکا تھوڑا سا میں نے یہاں پہ شامل کیا ہے ہوت ساک اور تھوڑا سا میں نے سویل ساک اٹھ کر دیا ہے سارے مسالوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے سپائس آپ اس میں کم بھی کر سکتے ہیں میں تھوڑا سی سپائسی سی جو ہے وہ ساک بنا رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چار سے پانچ کھانی کے چمچ جو ہے میں نے یہاں پہ کیچپ اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے اب یہ ہماری ساوس ریڈی ہے چیزی آسی کو مکس کر لیں گے سائیڈ میں نکال لیں گے اب میں نے بلکل ذرا سہی آئل لیا ہے اسی پین کے اندر اور میں شامل کر دوں گے اس کے اندر سبزیاں تو میں نے یہاں پہ سبزیوں میں لی ہے پتہ گو Minuten تھوڑا سی میں نے ہری پیاز شامل کی ہے اس کا سی میں نے گرین پارٹ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے پیاز لیا ہے gitu جو ہماری ریڈ آنین ہوتی ہے اس کے ساتھ میں gage بھی ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم اپنی تھوڑا سی شملہ مرچ بھی میں نے کیوب میں کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا نمک، تھوڑا سا چکن پاورٹر، تھوڑا سا بلاک پپ پیپرز کندے ایٹ کر دیں گے تاکہ ان میں بھی اچھا سا ایک ذائقہ آ جائے کرسپی ہم نے اس کو رکھنا ہے اور کلر بھی اس کے چینج نہیں ہونے چاہیے صرف ہم نے اس کا کچھا پندور کرنا ہے تو اس طرح سے میں تیز آنچ پہ اس کو اچھا سا فرائے کر کے اس طرح سے سوتے کر کے پھر اس کو بھی ریش آٹ کر لوں گے یہ الگ سے رکھ لیتی ہوں اب یہاں پہ ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں یہ بھی تیار ہو گئی ہیں اب میں ساوس اپنی ریڈی کر لیتی ہوں میں نے جو ساوس والی بوٹل ہے اسی کے اندر ساوس بنا رہی ہوں تو میں نے آدھا کپ یہاں پہ لے لیا ہے مایونیز اور اسکندر میں شامل کر دوں گی تین سے چار چمچ کے برابر کیچپ اس کے ساتھ میں ایک چائے کا چمچ میں ہارٹ ساوس ایٹ کر دیا اسکندر اور پھر میں نے ایک چائے کا چمچ ایٹ کر دیا اسکندر چکن پورڈر پنچ آف میں نے شامل کیا ہے اسکندر نمک اور دو سے تین پنچیں میں نے کاری مرش کا پورڈر اسکندر ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے میکس کریں گے صرف میں ایک چمچ اسکندر پانی ایٹ کروں گی تاکہ یہ تھوڑا سا تھوڑا سا رنی ہو جائے بوٹل سے نکلنے میں آسانی ہو جائے پس اسکا ہم نے اچھی طرح سے میکس کر لیا اور ہماری ساؤس بھی یہاں پہ بلکھوڑ ریڈی ہے تو اب ہم اپنی لیئرنگ تیار کر لیں گے اور پھر ہم لیئر کے لیے لے لیتے ہیں ایک باؤل اور میں نے آپ اس طرح سے پھیلا ہوئے ایک باؤل لے لیا ہے اسکندر شامل کر دیں گے ہم سب سے پہلے لیئر لگائیں گے رائس کی ہمارے جو رائس تھے وہ اچھی طرح سے کوک تھے رائس کو ہم نے اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اسکے طرح سے رائس کے ہماری لیئر بن گئی ہے تو اب ہم شامل کر دیں گے اس کے اوپر چکن ساؤس کے لیئر ہماری چکن جو ہے وہ بڑی مزدار سے چٹ پٹی سے بنی تھی آپ اپنے جو سپائس لیویلز ہیں وہ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کی کم سپائسی بھی بنا سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد ہم اسکندر ایڈ کر دیں گے اپنی کرسپی کرنچی سی جو ویجیٹیبلز ہم نے بنائی تھی اور اس کے اندر بھی سارے فلیورز موجود ہیں ہم نے نمک کاری مرشز میں بھی آئٹ کی تھی اس لیے ہم نے اچھی سی لیئر لگا دیا اس کو پروپر طرح سے اس کا بیٹ بنا دیا اس کے بعد ہم لیئر لگائیں گے اپنی جو ہم نے چاو میں اپنی نوڈلز فرائی کی تھی نوڈلز کی بھی اچھی سی لیئر لگا دیا تو نوڈلز کلیئر کے بعد ہم اپنی جو ہم نے سارس بنائی تھی اس سارس کی بھی کلیئر بنا دیں گے اس طرح سے آپ سارس بنا سکتے ہیں اپنی سارس کی بھی اچھی سی لیئر بن گئی ہے تو اب ہم اس پر شامل کرتیں گے جو ہم نے کرسپی کرنچی سا گارلک اور ہری مرچو کو فرائی کیا تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ہاں پر ایڈ کیا تھا ہیلوپینوز اور تھوڑے سے اپنی پسند سے تو آپ کو ریسپی ضرور پسند آئے گی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب پہ لیجئے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے گا ویڈیو کو ضرور آئیک کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں کسی دوسری مزیدار سے ریسپی کے ساتھ تھینکیو فر واجنگ اللہ حافظ